بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹیچ ایس پیرنس تمام دہنے والی ویوورز آئے محمد جزبان خان خان ٹیچنگ یوٹیف چینل سے آپ کے حدمت میں حاضر ہوں وزیر تعلیم کی طرح سے امپورٹنٹ جو انونسمنٹ ہے وہ ایک جاری کی گئے ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے اور ریزرٹس کے حوالے سے بھی ایک لیٹسٹ انونسمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو دونوں انونسمنٹ بتاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے ان کو خوشی ہوگی اپنی ریزرٹ کے حوالے سے بھی کہ ریزرٹس ہے وہ بقاعدہ جو ایڈوکیشنل منسٹرز نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ریزرٹس جو ہے وہ گریس مارکس یا الیکٹیو سرجیکٹس کی بیس پر کمپلسٹی سرجیکٹس کے نمبر دینے کا اس حوالے سے کیا لیٹسٹ جو ہے وہ اپلوڈ آئی ہے اور آپ تمام سٹوڈنٹس کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور دوسری امپورٹنٹ جو بات ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کا جو نیو سیشن ہے اس حوالے سے ایک تازہ ترین جو انونسمنٹ ہے وہ آئی ہے کہ آپ کا امتحان جو ہے وہ قبل لیے جائے گا آپ کا سمارٹ سلیبس پروائیڈ آپ کو کیے جائے گا یا نہیں کیے جائے گا سبیمنٹری امتحانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی پوری ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں چینل پہ نہیں ہے تو آپ کو ویلکم سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو خان ٹیچنگ کو سپورٹ کریں نیچے سبسکرائب لکھا ہوا اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے اور بھی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ارنی کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس کے نوٹفیکیشنز وہ ملتے رہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ریزلٹ انونس کیا جا رہا ہے اس ریزلٹ کے اندر سب سے پہلے جو ریزلٹ آیا ہے وہ آیا ہے پشاور بورڈ کا پنجاب کے پی کے بلوچستان سارے سٹوڈنٹس سن لیں اس پشاور بورڈ کے ریزلٹ کے اندر گیارہ سو نمبر جو ہے وہ رکھے گئے تھے میٹرک انٹر کے اور گیارہ سو میں سے تین جو طلبہ و طلبات ہیں ان کے ایک ہزار اٹھانوے نمبر آئے ہیں سب کہیں کہ تمام سٹوڈنٹس ان تینوں سٹوڈنٹس کو بہت اچھی مبارک جو ہے وہ پیش کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں ان کی حوصلہ افسائی کریں اللہ تعالیٰ تمام سٹوڈنٹس کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے اور اس کے بعد آپ کو بتا چلو کہ پشاور بورڈ کا جو ریزلٹ ہے وہ نائٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ اوورال رہا ہے یعنی سو میں سے اکانوے بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں جو نائن فیل ہوئے ہیں ان کی ریزن جو ہے وہ جیسی سامنے آئے گی وہ آپ کو بتائی چاہے گی اس کے بعد آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتا چلو کہ جن کے نمبر بہت اچھے آئے ہیں ان کے تو بہت اچھے آئے ہیں اور جن کے لور گریڈ میں تھے ان کے لور ہی آیاں یعنی دو ہی درجے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں یا اپ ہے یا ڈاؤن ہے تو اب اس میں انشاءاللہ جو باقی بورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑی سی جو ہے وہ کنفیویون کی کلیر ہوگی ہوگی کہ کس طرح جو ریزیلٹ ہے وہ آ رہا ہے دوسری امپورٹن بات آپ کو بتا چلوں کہ ایک امپورٹن جو ٹویٹ ہے وہ ایڈوکیشن منسٹرز کی طرف سے آیا ہے مرادراز صاحب نے کیا ہے ان نے کہا ہے کہ جو کرونا سیچویشن بنی رہی دو ہزار بیس اکیس کے اندر جس کی وجہ سے ریزیلٹ جو ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں امتحانات دو ہزار اکیس جو ہے وہ لیٹ ہوئے اب جو نیو سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس نیو سیشن کے سٹارٹ میں آپ کو ایک تو مکمل جو ہے سلیبس پڑھائے جائے گا آپ تمام سرنس کو جو ایکزیم ہوگا وہ اب جون دو ہزار بائیس میں کنڈکٹ کیے جائے گا یعنی اب آپ کا جو ایکزیم ہے وہ لیٹ ہوگا اور آپ کا سلیبس مکمل پڑھائے جائے گا اگست جو بائیس اگست ہے آپ کا نیا سال شروع ہوا کرے گا اور جون کے در آپ کے ایکزیم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا کریں گے یہ امپورٹنٹ ٹویٹ ہے اب سمارٹ سلیبس جو ہے ابھی انٹروڈیوش نہیں کروایا چاہ رہا اگر کوئی پرابلم بنتی ہے کوویٹ سیچویشن کی وجہ سے آپ ڈاؤن آتا ہے تو پھر سمارٹ سلیبس جو ہے وہ آ جائے گا لیکن ابھی تک آپ نے فل پریپریشن اپنی کرنی ہے تاکہ یہ نہ سوچیں کہ سمارٹ سلیبس آ جانا ہے کرونا آ جانا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے پوری تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ تمام سٹرنس کو ضرور کمیاب کریں گے اور اسی طرح آپ کمیابیاں سمیٹھتے رہیں گے باقی ساتھ ساتھ فیڈرال بورٹس کے حوالے سے پنجاب بورٹس کے حوالے سے جو جو ساتھ ساتھ مالہ کرنے ہیں باقی تنی بکی پی کے بورٹس ہیں سندھ کے بورٹس ہیں جیسے جیسے کوئی نیو ایناؤنسمنٹ آتی جائے گی نوٹفکیشنز آتے جائیں گے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے آپ تمام سٹرنس خان ٹیچنگ کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کرجئے جو بیل نوٹفکیشن اس کو ضرور آن کریں تاکہ آپ کو فوراں اپلوڈ مل سکے تینکیو پری مچ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والی ویورز کو میشہ کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں